موسیقی بار اور بینچ کا آپس میں ریلیشن اچھا نہ ہو تو یقیناً لا کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی اور جو سائلین ہیں ان کو انصاف کے حصول میں ظاہر ہے کہ مشکلات کا سامنا ہو بسم اللہ الرحمنہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی عباد الذین استفا آج ہمارے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محترم جناب عمرہ خان صاحب ساتھ ہیں آپ نے انیس سو اٹھانوے میں لاکھ کی ڈگری گورنمنٹ لاکھ کالیج خیرپور سے حاصل کی اپنے مہمان سے آج میرا پہلا سوال کہ شعبہ وقالت سے وقالت میں آنے کا شوق تھا یا کسی شخصیت سے متاثر ہو کر آپ اس شعبے سے وابستہ ہو گئے دراصل نائٹین نائٹی فائیو میں کائززمی انیونیسٹری اسلام آباد سے میں نے پبلک ایڈمیسٹریشن میں ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ ایڈمیسٹریٹیو ڈگری کے لیے ضروری ہے کہ لاکھ کی بھی نالج ہو تو اسی لیے اپنی کالیفیکشن اور ڈگری کو بہتر کرنے کے لیے لاکھ کی ڈگری میں نے حاصل کی اور لاکھ میں ایڈمیشن دیا کہا جاتا ہے کہ بینچ اور بار کا آپس میں روح اور جسم کا ساتھ ہے آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں بلکل یہ حقیقت ہے کہ بینچ اور بار جس طرح گاڑی کے دو پئییں ہیں دو بھی ہیں اسی طرح سے بینچ اور بار ایک دوسرے کے بغیر نہ مکمل ہیں اگر بار اور بینچ کا آپس میں ریلیشن اچھا نہ ہو تو یقیناً لاکھ کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی اور جو سائلین ہیں ان کو انصاف کے حصول میں ظاہر ہے کہ مشکلات کا سانیہ ہوگا وقالت وحیثیت ایک پروفیشن دلائل کی دنیا یا عوام الناس کو انصاف پرام کرنے کا ذریعہ بلکل جو بیسک پرپس ہے جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ انصاف کی رتقسائی ہو عوام الناس کی اور انہیں انصاف مہیا کیا جا سکے اور اس کے لیے یقیناً یہ ایک فورم ہے جہاں جذبات سے بات نہیں ہوتی جہاں دلائل سے بات ہوتی ہے اور دلائل کی روشنی میں ہی فیصلے ہوتے ہیں اگر اس فورم پہ بھی جذبات کو فوقیت دی جائے یا پبلک سینٹیمنٹس کو فوقیت دی جائے اور قانون کو پیچھے رکھا جائے تو یقیناً انصاف حاصل نہیں ہوگا بعض وقت یہ بھی فیل ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محسوس ہوتا ہے کہ آؤٹ آف لا بھی ریلیف ملنا چاہیے اسی لئے ڈسکریشن آف دی کورٹ رکھا گیا ہے کہ اگر کہیں کورٹ محسوس کرے اور پینچ محسوس کرے کہ یہ ریلیف ملنا چاہیے اور دیا جا سکتا ہے تو اپنی ڈسکریشن کے دلو بھی اوام ناس کو ریلیف دیا جا سکتا ہے میرا اگلا سوال ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کی کوئی یادگار کیسز جی پبلک انٹریسٹ میں کچھ کیسز ہائی کورٹ میں پیٹیشنز فائل کی تھی جس میں کچھ پبلک انٹریسٹ کے میٹر ریزول پہ جس طرح کرپشن کے کچھ یہاں ہمارے ذلے کی حد میں تھے کہ سورل لائٹ سسٹمز میں کافی نیگا کرپشن ہوئی تھی تو اس کے خلاف پیٹیشن فائل کی تاکہ یہاں جو سورل لائٹ کے پروجیکٹ ہیں اس کا فائدہ آوام ناس تک پہنچا جا سکے اسی طرح سے جو ڈرنیٹ سسٹم ہے ہمارے ذلے میں وہ کافی تباہ شدہ ہے اس کے لئے یہ پیٹیشن فائل کی پبلک انٹریسٹ میں کہ یہاں کے جنیس سسٹم کو بہتر کیا جائے اور اس سے آوام ناس کو فائدہ ہو تو کافی اچھا ریسپانس اس میں ہمیں ملا اور ہائی کورٹ میں ایک پبلک انٹریسٹ میں آرڈرز پاس کی سر آپ کے ایک حمد مقلعہ آپ صاحب کی جو آفتی زیادہ قائد ہے جی مرہوم فرمان علی کناسرو جو کہ ای ٹی سی کے جج بھی رہے اور بہت اچھا ریلیشن رہا اور لا پر ڈسکشن رہی ایک لیگل فیملی سے ان کا تعلق تھا ان کے والد صاحب بھی ہائی کورٹ کے سینئر وقیوں تھے ان کے ایک بھائی بھی وقیم ہیں اور ان کے بھائی اس وقت جج بھی ہیں اسی طرح سے سید جعفر علی شاہ صاحب بہت اچھی ٹریکٹرس ہے ان کی اور بار کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تو کافی دوست ہیں کن کن کا نام لیا جائے لیکن بہت ہی اچھا ریلیشن ہے اچھے دوست ہیں اچھے سر آئین پاکستان جو 1973 میں نافذ العمل ہوا وقت کے سال سال اس میں کافی آمینڈمنٹس بھی لائی گئی جی یقینا یہ جو کانسٹیوشن ہے ابھی وہ ضروریات ہماری پوری نہیں کرتا جو ہونی چاہیے مثال کے طور پر آئین میں موجود ہے کہ تمام قوانین جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہونے چاہیے اور انٹی اسلام کوئی قانون نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سوری نظام چل رہا ہے اور ہمارے ہاں بہت سی ایسی چیزیں ہیں ایسے لاز ہیں جو کہ انٹی اسلامی ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کروا رہا ہے یہ کانسٹیوشن اسی طرح سے ہمارے جو جو جیڈیشل سسٹم ہیں اور جو ہمارے خاص طور پر فنڈامنٹل رائٹس بیان کیے گئے ہیں اس میں بھی ابھی ضرورت ہے کہ اس کی انکلیمنٹیشن کے لیے کوئی ذریعہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اثرات عام آدمی تک پہنچ سکیں اور جو چادر چادیواری کی تحفظ کا ہمیں دیا گیا ہے کانسٹیوشن میں اس کی پائمالی ہو رہی ہے لیکن اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے اسی طرح جو ہمارے ہاں جمہوری سسٹم ہے سو کارڈ میں کہوں گا وہ بھی اس قابل نہیں کہ عوام الناس تک اس کے فوائد پہنچ سکیں اور جیڈیشل سسٹم آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ہمارا جیڈیشل سسٹم کہاں پر کھڑا ہے تو یہ کانسٹیوشن شاید انصاف کی رسائی تک اپنا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہا کہ عام آدمی تک انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے اس جیڈیشل سسٹم آپ دیکھیں تو پاکستان کی نلکورٹی اٹھارہ سو ساٹھ کا ہے اور اٹھارہ سو ستاون میں ہم نے جنگیہ آزادی لڑی جس کے نتیجے میں برطانیہ کے لیجسلیچر نے یہ قانون سازی کی کہ کس طرح ایک غلام قوم کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں تو پی پی سی اور سی آر پی سی اسی دور سے ایک آزاد ملک کے لیے نہیں تھے بلکہ ایک غلام قوم کے لیے تھے اسی طرح سے اگر آپ ہمارا پولیس سسٹم دیکھیں تو اس میں بھی وہی ایک حاکمیت نظر آتی ہے اور عام آدمی تک اس کے جو سمرات ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ سی آر پی سی اور پی پی سی کو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے اور ہمارے ملکی حالات اور معاشرتی نظام اور ہمارے اسلامی نظام کے مطابق ہمیں ان میں ترامین کرنی چاہیے بلکہ جو پری ایمبل ہے کانسٹویشن کا اسی کے مطابق ہمیں قرآن و سنت کو فالو کرتے ہوئے اور اس کو ہمیں ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جی یقین ان اسلامی لاس کے حوالے سے نافذ اللہ ملکی آگیا تھا لیکن ہمارا چونکہ پولیس سسٹم وہی انویسٹیگیشن کرتی ہے ہماری پولیس اور ہماری پولیس ہی نافذ کرتی ہے قوانین کو تو جب ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جس قانون شہادت کے حوالے سے اس میں ایویڈنس ریکارڈ ہوتی ہے تو جو اسلامی اس میں بتائی گئی ہیں ایویڈنس کا توسیجر جو ہے اس میں سب سے اہم ہے تسکیت الشہود یعنی جو وٹنے سے اس کی کریڈیبیلٹی کیا ہونی چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی تسکیت الشہود حدود کا میعار کو سمجھا نہیں جاتا اور حدود کے کیسز ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ اس کرائیٹیریا پہ ہم ہماری جو ایویڈنس ہیں اور وٹنیسز ہیں وہ فعل نہیں کرتے اس لیے چھے جو حدود کے کیسز ہیں ان میں بھی جو قانون شہادت ہے اس کی جو ضروریات ہیں پوری نہیں ہو پاتی لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قانون شہادت کی اصل روح کو سمجھنا چاہیے اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اسلامی نظریاتی کاؤنسل کو بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے جدید جو آلات ہیں اس کے مطابق جس طرح سے دوسرے ممالک ایڈوانس ممالک میں ہے کہ اس کو جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں ترامیم کی جائیں تاکہ جو ایویڈنس کا پرپس ہے وہ سر ہو سکے اور پراپر ایویڈنس مل سکے اور آ سکے موسٹلی ہمارے ہاں دیکھیں تو نائنٹی پرسنٹ ریشو جو ہے وہ کنوکشن کا نہیں ہے اس لیے کہ ایویڈنس پوری نہیں ہوتی سر مواشرے میں وکالہ برادری ایک پڑھ ہی لکھی کمیونٹی مانی جاتے ہیں آپ کی نظر میں وکالہ صرف وقالت تک محدود ہونے چاہیے یا انہیں ملک کی ترقی میں ہر شعبے میں اپنا کردارہ رہا کرنا چاہیے دیکھیں وکالت ہی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ایک وکیل کو اپنے ملک کے قوانین کا بھی علم ہوتا ہے اپنے رائٹس اور ذمہ داریوں کا بھی اسے علم بھی ہوتا ہے اور احساس بھی ہوتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک وکلا کا ایک اہم رول رہا ہے اور انتظامی معاملات دیکھ لیں یا ایون سیاسی معاملات دیکھ لیں اس میں بھی وکلا کا رول رہا ہے اور سوسائٹی میں ایک وکیل سے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ صرف اپنی نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک مارڈل رول پلے کر سکتا ہے جہاں عام آدمی پبلک انٹریسٹ کے کیسز میں نہیں پہنچ پاتا وہاں ایک وکیل اپنا رول پلے کر سکتا ہے اور عام ناس کی بھلائی کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹھٹھا سکتا ہے اسی طرح سے اگر آپ موجودہ سینئریو میں دیکھیں تو بڑے نام وکلا کے ہیں جس میں خاص طور پر اعتزاز حسن صاحب ہیں اور کافی ایسے وکلا ہیں جن سے مختلف فورمز پر مشاورت کی جاتی ہے اور پیرزادہ صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کے آئین بنانے میں اپنا حفیظ پیرزادہ صاحب جنہوں نے اپنا رول پلے کیا اور کافی مشاورت ان سے مختلف معاملات میں کی جاتی تھی لہذا وکیل پوری سوسائٹی کے لیے نہایت اہم ہے اور بینگ ای لیگل پرسن اس کو اپنا رول ہر فیلڈ میں ادا کرنا چاہیے اور وہ ادا کر سکتا ہے کیونکہ اس پر کوئی پریشر نہیں کوئی اس پر وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارے سے تعلق رکھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وکیل کا ہماری سوسائٹی میں بہت ہی اچھا رول ہے اگر وہ اس اپنے رول کو ادا کرے تو سوسائٹی کے لیے کافی بینیفیشل ہو سکتا ہے سر اصل حاضر میں نئے وکیلہ حضرات کے لیے سب بارکام سر تجیتی پیلوگرام غلق شاپس راگے رہا منعقد کرنے کے کتنی ضرورت اصل میں یہ جو فیلڈ ہے وقالت کی جب تین سال یا اب پانچ سال لا پڑھ کر اور پھر چھ مہینے کی جونئرشپ انٹرنشپ کر کے اور پھر وکیل فیلڈ میں آتے ہیں تو لا کی نالج کافی حد تک وکیلوں کو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے لیکن صرف نالج سے بات نہیں منتی وکیل کا اپنا ایک کردار ہے اس لیے مختلف موضوعات پر نہ صرف یہ کہ بار کانسلز کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے بلکہ وکلا کو خود بھی اس طرح کے انیشیٹیو سینئرز کو خاص طور پر لینے چاہیے کہ وہ وکلا کو نہ صرف یہ کہ اپنے اخلاقیات اپنی ایتھکس اور انصاف تکرسائی کے لیے ان کے کردار اور سوسائٹی میں ان کا ایک پازیٹیو کردار کیسے ہو اور وہ کیسے اس ملک کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو ان موضوعات پر مختلف سیمینار اور ورکشافٹس کائناکات یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہونا چاہیے تاکہ جو نیا بلڈ ہے اور نوجوان بلڈ ہے ان کو علم ہونا چاہیے کہ ان کی کتنی امپورٹنس ہے سوسائٹی میں اور وہ اپنا کتنا اہم رول پلے کر سکتے ہیں وہ منتلی لا بکس ہیں جو کہ ہر چیمبر میں منتلی آتی ہیں اور وکلا حضرات اپنے پاس رکھتے ہیں یا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری آفس میں ہر ماہ جو لا بکس ہیں وہ آتی ہیں تو جو لا بکس میں کرنٹ جو فیصلے ہیں اس سے وکیل کو اپ ڈیٹ ہونا تمام ضروری ہے اس کے علاوہ لا بکس اب مارڈنائزیشن ہو گئی ہے تو آپ کو ویب سائٹ پر لا بکس مل جاتی ہیں سائٹ ایکشنز مل جاتی ہیں دیکھیں ہمیں جو نئی ایجادات ہیں اور جو نئی فیسیلیٹیز ہیں ان سے ہمیں اپنی بارز کو اور اپنے اکلا کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا اب لائبریری کا یہ کانسپٹ نہیں ہے کہ وہاں پر بکس پڑی ہوں اور آپ بکس تلاش کریں اور وہ بکس آپ اسٹڈی کریں اب آپ کے پاس کمپیوٹر ہونا چاہیے آپ کے پاس ویب سائٹس ہونی چاہیے ویب سائٹس تک ہر وکیل کی رسائی ہونی چاہیے اور وہ آپ کی لائبریریز میں آپ کی بار کی لائبریریز میں اور ایون پرسنلی وکیلوں کے پاس آویلیبل ہو کہ جو پوری دنیا کی جو بک جو سائٹیشن وہ چاہیں وہ اسی ایک کلک پر حاصل کر سکیں اور ان کی سٹڈی کر سکیں تینکس سر آپ کا روز بہت شکریہ موسیقی